سائیبر سیٹی گروگرام میں لوڑی کے کارکرم میں کچھ اگیاد بدماشوں نے لوڑی کے کارکرم میں راؤنڈ فائرنگ کی فائرنگ کے طرح تین لوگ گھائل ہو گئے گھائلوں کو نیجی ہسپتال میں بڑھتی کروایا گیا یہ معاملہ گروگرام کے سب سے پاسٹ علاقے سیکٹر چالیس کا ہے جہاں پانچ اگیاد بدماش کارکرم میں شامل ہوئے فوٹوگرافروں سے فوٹو کچھوائی لیکن کارکرم کے آیچکو نے جب ان سے ان کے بارے میں پوچھا تو بدماشوں نے جواب میں ایک کے بعد ایک گولیاں برسائی جب لوگوں نے بدماشوں کو پکڑنے کی کوشش کی تو بدماش سکورپیو گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہو گئی پولیس کو سوچنا ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور بدماشوں کے خلاف کیس درچ کر معاملے کی جانچ شروع کی کوئی انسیڈنٹ یہ ہے جب ہمیں پولیس کو سو نمبر پر یہ سوچنا ملی دی کچھ لوگ سوڑپیو گاڑی کے اندر آئے ہیں اور اس نے انہوں نے یہاں پر ایک پرائیویٹ فنکچن کے اندر یہاں پر فائرنگ کیا ہے جیسی پرارمبک جانچ میں ہمیں پتا چلایا ہے وہ لوگ باہر کے ہیں ہمیں اس کے بارے میں کچھ کلوز بھی ملیں تاتا ان لوگوں کے فوٹوگرافز بھی مل گئے ہیں اور جن کے چوٹ لگی ہے ان کے پریوار میں سے یہ ایک کس شیٹمٹ پر مقتمہ درج کیا جانچ اور جلدی وہ پولیسی گرفت میں ہوں گے سر کتنے لوگوں کے فائرنگ لگی ہے اور ابھی ان کے حالت سے دیکھیں ٹوٹل میرے کے حال تین کو ابھی تک لگی ہے جو ابھی تک ہمارے سامنے آئے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ راؤنڈ بھی ہم نے ریکاور کیے ہیں اور کچھ پکتہ ثبوت ہمارے پاس ہیں جو بھی ہم ڈسلوز نہیں کرنا چاہیں گے سر کسی جب آئے سے برماس اور کون سی گاڑی یوش کیا ہے جو جانچ کے اندر آئے وہ چیز ہے سکورپیو گاڑی کے اندر آئے ہیں اور بائٹ کلر کی سکورپیو ہے اس کے کچھ پارٹس ہیں انہوں نے یہاں پر جاتے تھا یہاں پر تکر بھی ماری ہے کچھ گاڑیوں میں کچھ گاڑیوں کے پارٹس پر ملے ہیں کتنے راؤنڈ پر ملے ہیں ابھی تک ہمیں چار راؤنڈ کے کھول ملے ہیں اس کے علاوہ ابھی تک ہم نے سین آف کرائم کو بریزرور رکھا ہوا ہے ابھی دوبارہ سے اس کی پوری کومبنگ کی جائے گی جو ثبوت ملے ہیں سرچہ ایک ہی حتی آرتا ہے یا ایک سے زیادہ لوگوں پر دیکھیں جو ابھی تک سیچنا سامنے آئی ہے وہ ایک سے زیادہ لوگ کے پاس مطلب تین لوگوں کے پاس آتی آرتا ہوں اور جو ہماری جانچ کہتے ہیں وہ تینوں ہی کرنیل بیک گراؤنڈ کے ہیں تحتا گرگامہ کے نہیں ہیں وہ بھار کے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ پولیس کو بدماشوں کے خلاف کئی ثبوت بھی ملے ہیں جن کے ادھار پر پولیس دعویٰ کر رہی ہے کہ جلدی بدماشوں کو گرفتار کیا جائے گا بھارت نائم کے لیے گرگرام سے محید کمار کی ریپورٹ